دعائے ابرائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنے ولیہ کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے ہی فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل انہا ولیم وحافظم وقائدن ونحسرم ودلیلن وائنا اتا تسکنہو ارزاکتون وطمتہو فی ہاو قبیلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآجیل فرجان دعائے دعائے تسان تمام مومنین ڈا ٹو رایا پردیچ مومنات ماما بھینا ڈا ٹو رایا بانیان دی پر خلوص محنت صفے ماتن بچھائی نوکری نیاز خرچ اخراجات مرشدادی اپنی بار گرچ قبول و منظور فرمائے ذکر دست کا جو جو مومنین و مومنات بیمار ان مولا شفاہ کاملہ تا فرمائے میرے مولا جو بے اولاد ان اولاد ان ارینہ تا فرمائے میرے مولا جو بے رزق ان رزق تا فرمائے میرے مولا ساڑھے سارے اندھے صغیرہ و قبیرہ گناہ محفرمائے حقیقی بادشادہ جلد ظہور ہوئے مولا اونہ دے ظہور تو پہلے اس قابل بنا مولا دے متھی لگ سکیے بہت ساری دعویں ایسی ہونی ہیں جنی ہیں دلان دے اندر ہونی ہیں جو بھی نیک شرع مقاصد لے کیا ہے مولا صاحب نے پور کرکے دوئے رب صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات خندہ پشانی ہیں رب صلی اللہ محمد صلوات خندہ پشانی ہیں و سدرین یا علی کہنوالے پور کر کرکے دوئے بھین ہم نے ضمانہ بلند تک اللہ محمد صلوات خندہ پشانی ہیں اللہ محمد صلوات خندہ پشانی ہیں مو جائیں و سن و گھر و سن جتھے پنجا بارہ چودہ دا ذکرند ہیں ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے نوید عباس نوید فیصلہ باد انہیں دو ربائیاں پڑھ لگا یہ بھی انہیں دی جڑی دوسری پڑھ نہیں وہ بھی انہیں دی نوید عباس نوید انہیں لکھا کہ ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے جنہیں گھرہیں تھے سرکار وفاد علم لگی ہوئیں مطابندے بھولے جو انہیں کہ خالی سوٹی تے کپڑا ہے نہیں سرکار آپ موجود ہوں دنے ہاں اور وہ ساڑھی آرزیاں بھی سوٹ دیں ایسے اگلی جڑی لائن انہیں دی نیاز مولا پوری تو ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے اور دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے دریا کو ڈال کے سلامت رو دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے بہت پیارے چار مصرے نوید عباس نوید دریا کو موج دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹا ہے دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹا ہے دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹا ہے اور خیرات 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 کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ دیتا ہے یا عباس بانٹا ہے موسیقی سلامت رو چار مصرے ہور شروع مام یہ علم پاک رسالت کا سمر لگتا ہے یہ علم پاک رسالت کا سمر لگتا ہے آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے بھائی آخری لین سنیں آخری لین یہ علم پاک رسالت کا سمر لگتا ہے آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے اس کی دہلیز پہ قربان ہو عالم سارا باوضو ہو کے بھی چھوٹے ہوئے ڈر لگتا ہے سبحان اس کی دہلیز پہ قربان ہو عالم سارا باوضو ہو کے بھی چھوٹے ہوئے ڈر لگتا ہے چار میسرı ہو جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے سرابِ دشت سمندر میں ڈھال سکتا ہے کہا حسین نے کل میں علم اسے دوں گا بغیر ہاتھ جو پرچم سنبھال سکتا ہے بسم اللہ امام حسین سلامت رکھنا کہا حسین نے کل میں علم اسے دوں گا بغیر ہاتھ جو پرچم چلو بہت بڑے چار مصرے میرے سامنے آگئے مصرے بھی بہت بڑے شاعر بھی بہت بڑا جنہیں بندے نیٹ یوز کر دیں بلال کازمی بڑا موتبر نام انڈیا بلال کازمی میں کیا شاعر بھی بڑا مصرے بھی بڑے انہیں لکھئے نہ تو لشکر سے نہ تلوار سے ڈر لگتا تھا نہ تو لشکر سے نہ تلوار سے ڈر لگتا تھا نہ کسی منزلے دشوار سے ڈر لگتا تھا نہ تو لشکر سے نہ تلوار سے ڈر لگتا تھا نہ کسی منزلے دشوار سے ڈر لگتا تھا کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید بات یہ تھی کہ علمدار سے ڈر لگتا تھا کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید بات یہ تھی کہ علمدار سے ڈر لگتا تھا تحارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے تحارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے کائنات دا بیترین شاعر مدینہ کائنات دی افضل ترین مسجد مسجد نبوی کائنات دا بیترین نمازی محمد عربی نماز دا بیترین رکن سارائس یعنی سجدت سارائس اس خالی کے بے نیاز دا بے نیاز نہ مہندہ تو رہے پوچھ کے نہیں اجازت گھن کے نہیں اپنی مرضی نہ لا کے پوچھتے نبی تے سوار تھی گئے ستر یا بہتر مرتبہ سرکار پڑی یہ تصویح سبحانہ ربی جیل آلہ آبہ خمدہ سبحانہ ربی جیل آلہ آبہ ستر یا ایک دفعہ ترے دفعہ سات دفعہ ایک تو سات تائیں اس تو اگے اٹھویں دفعہ پڑسی نماز گئی لاو فتوہ سرکار ستر یا بہتر مرتبہ پڑے ہیں ستر یا بہتر ضرورہ کیا ہوسی پالنے والے کیا آج تیرا محبوب نہیں رہ گیا میرا نبی تیرے پیرانت ورہ مارے میں میرا نبی میں اللہ برداشت نہیں کر دا تیرے کوئی تکلیف ہوگی آج تیرا محبوب نہیں رہ گیا آجا دیں ودھا ودھا کیتا ہی ودھا ما جرمی دیکھ حسین دیکھ کیتا ہی ودھا ما مالک حقیقی دیاواز یہ میرا نبی تحارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے میرا نبی تحارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے میری بھدول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے حبیب آج سجدہ ذرا لمبا کرو تمہاری پوشت پہ میرا حسین امام حسین بادشاہتان سلامت رکھیں بس ایک ٹکڑا موجزے دا فضائل دا میرا خیال آج کسیدہ رام دیئے حسین بادشاہتان سلامت رکھیں ایک موجزہ سرکار دا اندے بعد پھر انشاءاللہ میں موسائب علی پاس سے رجوع کردا امیتا چودہ دے چودہ موجز نمائے چودہ دے چودہ موجز نمائے لیکن انہ چودہ وچوں دو معصوم ایسے ہیں جنہ دے سب تو زیادہ موجزیں توجہ ہے توجہ ہے بس انہ گلانو ذرا زین تجاہ رہنی میں کیا ہوں میں تا چودہ دے چودہ موجز نمائے انہ دے موجزے شمار اچنی آنگے لیکن انہ چودہ وچوں دو معصوم ایسے ہیں جنہ دے موجزے شمار اچنی نہیں آنگے تے سب تو زیادہ ہے انہ دے موجزے شمار اچنی نہیں آنگے انہ دے موجزے شمار اچنی نہیں آنگے بندہ تائیزن نہیں کر سکتا کہ اتنے موجزے سا تو سائی تو اس حاب لالو نا دسویں دی فجر کو لے کے زین چھوڑن تک ایک ہزار تو زیادہ موجزیں باقی زندگی دے حساب لائے صرف نامی دین دے جنہیں موجزیں تو ایک ہزار تو زیادہ نہیں مولا فرمایا یا میرے قتل تو باز آجاؤ قدم قدم تے موجزہ بکھائیں قدم قدم تے یہی پہلی ذات حضرت امام حسین بادشاہ دی جنہ دے موجزے شمار اچنی نہیں آنگے ایسا پیکر ٹھیک کرو پچھو آواز نہیں آنگے اشارے کرو آواز نہیں پچھے جانے ٹھیک کرو پہلی ذات حضرت امام حسین دی جنہ دے موجزے شمار اچنی آنگے دوسری ذات تو آڈا تھے میرا اٹھمہ مولا مولا رضا بادشاہ بندے پریشان ہو گئے میں کہاں جو میں کسیدہ نہیں پڑھتا چلو مولا رضا دا کسیدہ بھی سوئے خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ دوسری ذات مولا رضا بادشاہ اس میرے بادشاہ دے بھی مشد والی دے موجزے شمار اچھے نہیں آنے ایک موجزہ سنانے بزرگان دا پڑھے ہوئے خورہ سان دی کسی بستی اچھے مولا آکے قیام کی تا نوکر نالن مولا اپنے کو غلام نو سڑے مولا فرمینن ون کسی حجام نو لیا جیڑا آکے میں اللہ دی حجت دیا ظلفہ مڑھا ہوئے کسی حجام نو لیا جیڑا آکے میں رضا دیا ظلفہ بال بنا ہوئے غلام گیا حجام نو لیا حجام نے آکے مولا دیاں ظلفہ بنایا بال بنائے مولا دیاں ظلفہ سوارندے بعد آزار سارے بستیج پائیں کچھ چیزیں ہونگی ہیں جنہی ہیں ویک کے زیادہ لطفہ دیں انڈیک سو میرے پاس سے زیادہ لطفہ سینا گلا مولا دیاں ظلفہ بنا وردے بعد آزار بستیج پا کے اے اینج بیٹھا ہے اندر کچھ چلدہ پی ہے سو جج مقتلہ ہے پتہ کیا سوچیں دے پی ہے دکان پر لی چھوڑایاں اے اندر چلدہ ہے حجام دکان پر لی چھوڑایاں مزدوری کی تھی ہے پردیسی ہے پردیسیاں پر زادے راہو تھوڑا ہوں سختی نال منگنا میں نہیں چاہیدہ اللہ جانے کائش ہے دیسن پھر دورہ دیاں مولا دے بار بنا وردے بعد آزار بستیج پا کے اندر سوچ چل رہی ہے سوچ کی دکان پر لی چھوڑایاں مزدوری کی تھی ہے پردیسی ہے پردیسیاں کن زادے راہو تھوڑا ہوں دے سختی نال منگنا میں نہیں چاہیدہ اللہ جانے کائش ہے دیسن نا دیسن اٹھما مولا مسکرہ کے فرمندر حجام جو کچھ سوچ رہے ہیں میں تیریاں سوچا دا ہوں امامہ مولا فرمندر جو کچھ سوچ رہے ہیں میں تیریاں سوچا دا ہوں امامہ پریشان ہو گیا اچھا اے تو ساڑا ساک دے ہو بھلا میں کیا سوچا دا پھر مولا فرمندر تو یہ بھی سوچ دا پھر دکان کلی چھوڑا ہے پردیسی ہے مزدوری کی تھی ہے پردیسی ہے پردیسیاں کن زادے راہوی تھوڑا ہی ہوں دا ہے سختی نال منگنا نہیں چاہیدہ اللہ جانے کائشہ دیساں نہ دیساں یہ ہو سو پریشانی بات گی جی سوچے تا ہی ہوئے انما پجابی دا لفظاق دیں جی سوچے تا ہی ہوئے تو پھر دیو مولا فرمندر نے منگیاں دیتا دیو کہہ دیتا ہوئے میں دے چھوڑے ہاں مولا فرمندر نے جے بانا دے اوزارہ والا بستہ کھول ممبر دیزت دی قسمی آ اوزارہ والا بستہ کھولے اللہ دے اوزار سونے کی تبدیل ہو چکے ہیں آؤ پرہاں کسی جا رضا کی بارگاہ کا گھر تمہیں ادرا کے ہو جائے رضا کی بارگاہ کا تمہیں ادرا کے ہو جائے رضا کی بارگاہ کا تمہیں ادرا کے ہو جائے رضا کی بارگاہ کا رضا کی بارگاہ کا گھر تمہیں ادرا کے ہو جائے رضا کے بارگاہ کا گھر تمہیں ادرا کے ہو جائے گناہوں سے تیرے دل کا جزیرہ پاک ہو جائے سلامت رہو رضا کی بارگاہ کا گھر تمہیں ادرا کے ہو جائے گناہوں سے تیرے دل کا جزیرہ پاک ہو جائے سلامت رہو جنابیں معروف کرکی بہت لمبا چوڑا باقی ہے دریاء روک دیتا دریاء روک دیتا اللہ اکبر مولا رضا بات سے انہوں آکھے مولا کا نوکر نہیں معروف کرکی انہیں دریاء روک دیتا ہے وہ آئے جو ہیں کہ دریاء نہیں مردہ تو معروف کرکی آکھے کہ ایڈے چھوٹے کام وہاں سے مولا انہوں تکلیف دیں حیران کھلو تو انہوں مولا جنابیں معروف کرکی انہوں مخاطب ہو کے جریگال کی تھی پوری توجک میں بھئی کھڑے کھڑے حیران ہو تم سب کہ میں پانی پہ قادر ہوں کھڑے حیران ہو تم سب کہ میں پانی پہ قادر ہوں میری اوقات ہی کیا ہے میں سن لو جن کا نا کر ہوں میں سن لو جن کا نا کر ہوں جسے یہ بھی کہ دے دے مالک لولاک ہو جائے حیران 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 کنجوسی نہیں ایک ایک شیر توڑی نظر کر دے مان نیاز مولا محمد و آل محمد سوچن واسطے نہیں منن واسطے توڑی نہیں تشری نہیں شیر پڑھ چاہ کینے بھئی کہیں سورج ہے سجد میں کہیں نوکر ہوا ہے کہیں سورج ہے سجد میں کہیں نوکر ہوا ہے انہی سورج کہیں تن کے صدقے میں ستاروں میں زیائے ہے ستاروں میں زیائے ہے انہیں تن تن خاک کہتا ہے ارے تن خاک ہو جائے ہوا 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 لیت آئیں ہوا 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 چلو اسلام ہوا 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 ہم میرا بھائی سٹیس سیکٹی صاحب پڑھ دے پہنے غدیر دے متعلق تو لے ایک شیر میں بڑا پڑا ہے شاکار کسیدہ ہوا ہوندہ ایک قدہ شیر تن سنوانا اے پہلا اور آخری حج کر کے پھر سونو پھر سونو جلے بندیس گل تو پریشان ہوں گے میں کیا پہلا اور آخری حج کر کے سرکار اپنی زندگی ایک کوئی حج کیتا ہے اوہی پہلا ہے اوہی آخری حج کر کے واپس این میدان چاہ گئے آڈر آ گیا مالک دی آواز میرا نبی پہنچا اوہ گل انہ تک جرا میرا تیرا وعد ہے اگر تائیں میری یہ گل نہ پہنچائی یعنی ولایت نہ پہنچائی میری رسالت دا کوئی کام نہیں تھا سلمان جی وارسے کل ایمان جڑے اگے لانگین واپس بھولا لے جڑے پچھے رہ گین نارا لالا سخت آڈر آگے نالے آیتانو گل دسا اے جڑا مومن نارا لاندن سوالا کھنا را ہے دنی اے سوالا کھلی گر کتھو تلی میں دازدہ نا پھر آج تو بعد کوئی پوچھویں لگے پھر دسلی بھی پہ جاندی ہیں اے سوالا کھلی گر اے غدیر تو چلی اے سوالا کھلا نارا کی میں لگا کس لوایا اے لواکت میں شیر کسی دیدہ پڑھ دا جڑے اگے لانگن واپس بلا جڑے پچھے رہ گئے نارا لالا این چٹیل میدان گرمی دا زور تازے تازے حاجی نہ کوئی اتھے چارا ہٹل نہ کوئی خامن پی انتظام پی آڈر بھی بڑھا سخت محصد کیوں گیا ہے کم غدیر دے رہے چلی جڑا سٹیس سیکٹری ہے انہوں اور جناب سلمان ہیں کم غدیر ہے جڑا سٹیس سیکٹری ہے انہوں اور جناب سلمان ہیں اچھا سٹیس سیکٹری دا کام میں اعلان کرنا ہے دو سورتہ در اچھے سٹیس سیکٹری صاحب اعلان سونا کر دیں یا تا زاکر دینا المحبت ہوئے تو یا پھر تعلیم ہوئے دو اگلانے چاہے یا تا پڑھے آلکھیا ہوئے تعلیم ہوئے تو یا پھر زاکر دینا المحبت ہوئے اب ایک ہو نا انہوں نے اعلان کیا آپ کے سامنے بیر المصحب اروج اعلان کر دیں بہت اچھا قصیدہ پڑھنے وغیرہ وغیرہ نفیسو زاکرین ہنیسو زاکرین نبزا کر گلام باسکر معلوم ہویا اگر اسا جناب سلمان دی محبت دا اندازہ لائیے تو نہیں لاز سکتے تو جناب سیدہ دی دیلیج تے داری نال بہاری دے رہے ہیں اے محبت دا میارے ان اگر تعلیم دا اندازہ لائیے تو پھر بھی نہیں لگا سکتے میراج والے رازان چو چند راز جناب سلمان بھی جان دیں ان دا مطلب ہے کہ جناب سلمان دی تعلیم بھی پوری محبت بھی پوری تو پھر اعلان بھی تا وڈے ہی کیتا ہونے ہیں نا وہ کیوں اعلان کیتا ہے جناب سلمان حضرات ایک ضروری اعلان سنیے اب آپ کے سامنے زاکر محمد رسول اللہ منبع جود و سخا پاک بطول کا پاک بابا ولایت علی کا اعلان فرمائیں گے اعلان کرندے بعد ٹھے لو ٹھے لو ٹھے لو اعلان کرندے بعد مجمع دے وے چاہ کے سوالاتھ نعرہ پلانوں کے منبر پہ منظر جدا ہے محمد کے ہاتھوں میں دست خدا ہے پلانوں کے منبر پہ منظر جدا ہے محمد کے ہاتھ بسم اللہ محمد کے ہاتھوں دست خدا ہے جدا سرکار اعلان فرما دیتا من کنتو مولا حفظہ جہندہ جہندہ میں مولا میرے بعد اندہ اندہ علی مولا اللہ اکبر ایک دو تین چار پانچ پانچ لینہ دے وچے شیرے جنہی جڑی چوتھی لینے اندہ بچے بلائے علی دن نشاہ جم پہ پنجمیتی رزلٹیں میں لینہ پڑھنا تو اسے گھن دے آئے میں کہے چوتھی چوتھی لینے بلائے علی دن نشاہ پنجمیتی رزلٹیں اعلان دے بعد ایک بندہ کوئی کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گیا سڑ گیا مر گیا علی دا ولایدہ اعلان سنن دے با سڑ گیا جناب سلمان دو تو گزر ہویا جناب سلمان اس بندے دے مخاطبوں کے جریگل کی تھی ہے کیمیں بہین جب سے سرورنے علی کو سب کا مولا کہہ دیا جب سے سرورنے علی کو سب کا مولا کہہ دیا تب سے ہے سرکار کا کیوں چہرہ ہے اترا ہوا تب سے ہے سرکار کا جوں چہرہ ہے اترا ہوا چلتے چلتے اس لیے میں ہوں یہاں پہ رکے گیا چلتے 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 اس لیے میں ہوں یہاں پہ رکے گیا کسی شاہ کے جلنے کی بھو آ رہی ہے کسی شاہ کے جلنے کی بھو آ رہی ہے کہ جیسے منافق کا دل جل رہا چلتے 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 چ ہے فوجدہ بھرتی لئی لبس لگ کالتے دندہ مہمان ہے بطور طریقہ دے نکتے ہوئے تراج کے مکانڈے ہو پتہ نہیں ہندہ سال کوئی ہوگا نہ ہوگی ہمیں شادہ رہنا زندگی دی آخری مجلس سمجھ گے کالتا نہیں پتہ اس واسطے رج کے مکانے ہو جس ماں دے پتہ مروی ہے ماں دوامہ تا کر دی ایک شہر تو میں شہزادہ دی شہادہ دا دو چملے پڑھ دا دفن دفن اسگر کو کیا شبیر نے یہ سوچ کر دا دفن میرا کہا میں محنت کرنا ہوں بزارش ہے کہ میں تا فضائل ہے جو منت نہیں کیتی تو مصابی تو کئی نہیں آئے جو روم نباس تے ہو اگر انہ دنہ جنا روز سو تو پھر کڑا روز سو دفن دفن اسگر کو کیا شبیر نے یہ سوچ کر کربلا میں دین کا پودا لگانا چاہیے کیا بات کیا بات کربلا میں دین کا پودا لگانا چاہیے دستور اے فاجدہ بھرتی لئی ہوئے عمر 18 سالیں پہلے فاجچ بھرتی کر دے ہن پچھے ڈاس دین جانگدہ پہلے فاجچ بھرتی کر دے ہن پچھے ڈاس دین جانگدہ آفرین بھئی جیو پہلے کر دے سلامت ہوں سننا لفظ آدھا پی اچھے مادہ فوجی کر گیا ہے دنیا تے قائم مثالیں جڑا ماں کو ماں نہیں سڑ سنگدہ کی تی جانگ نو لکھ دے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات پاک میں مردی عزتی قسم ہے میرے حصے دیاں مکانہ ہو گئیں اس باندھے لیکن شرطی ہوئے ایک باری سارے بندے میرے پاس دیکھ سو یہ دیکھ کے باندھ سو سو جڑا جڑا لہگی اپیو دیا تلیا توں تے اکبر دا کم سنویرے قدی ریت تے ڈہدائے پتر اپنا قدی خالی آتشا قدی خالی آتشا ہم میرے اللہ انشاءاللہ آپ کو بندہ پچھے دا رہے جنیاز ہے مولا کار زخمی ہاتھ خیام دے پاسے آکھے غربت دی تصویرے تیڑا ویر سکینہ میں تو خاص لے آئے حرمالد وضلی اللہ حبار اللہ حبار اللہ حبار اللہ حبار اللہ حبار تیڑا ویر سکینہ میں تو خاص لے آئے حرمالد وضلی اللہ حبار پانچ سات منٹ دی تمہیز میں تھا پہلے بھی توڑی محبت واس سے فضائل پڑے میں زیادہ دیر مصاحب پڑھنا چاہنا وہ مصاحب دی رہا تھے پانچ سات منٹ دی تمہیز وہ دے بعد دو چار وینڈ اکلہ رہ گئے سنو دے آو اکلہ رہ گئے ہر پاس جو مارو مارو دی آواز جہن دے کل تیر تیر مرے دی جہن دے کل نیزہ نیزہ مرے دی جہن دے کل پتھرے پتھر مرے دی میں مردیزہ دی قسم جے کو کائشہ نہیں نب دی کر ہم ریت چاہ کے مغلوم دے اللہ اکبر اینج قبضہ تلوار تے متھا رکھی بیٹھے رومنواز سے لفظ ہوں دے میرا کمیں حالات پیدا کرنا اینج قبضہ تلوار تے متھا رکھی بیٹھے پاکہ دی پاک دائی سین فزہ دائی پاکہ دی سین فزہ سین فزہ قریب آئی آہستہ جہ قبضہ تلوار تے متھا چاہ کہ شبیر فرمیدن امہ اوکھے ویلے کیوں آئی بیبی آدی حسین آپ پہ نہیں آئی اسغر دی ماں نے بھیجے شاہ بھار شاہ بھار کوشش کرے کوشش کرے جنہیں نیت کے بیٹھے کزان ہوئی میں منت کر ساں منت نہیں امہ اوکھے ویلے کیوں آئی بیبی آدی آپ پہ نہیں آئی اسغر دی ماں بھیجے منت لا ایک دفعہ خیمے آہ جناب فزہ دینال ٹور دیو اے خیمے آئین اسغر دی ماں کیوں سڑے آئی اوکھے ویلے بیبی آدی تیری بھی کنیزہ تیری اولاد دی بھی کنیزہ تو امام ابن امام تیرا ہر کم اللہ دا کم میں میری جرت میں سڑا ہاں حسین جے سچ پچھ دائیں تا میں نہیں تیرے سک پتر علی اسغر سڑا جے سچ پچھ دائیں میں نہیں تیرے سک پتر علی اسغر شاہ لہ پڑھ لما برداش کر لو سک پتر علی اسغر سڑے سیدہ دین اسغر دی ماں بیبی آدی تیرے گربہ دا پہلا ہو کر دیتے کنیاں ٹیک کے پینگے چھوٹے تیرے گربہ دا دوسرا ہو کر دیتے پینگے چھو جھنکے تیرے گربہ دا آخری ہو کر دیتے پینگے چھو جھنکے زمین تے انج کنیاں دے بھار دے ہاں تیرے میدان دے پاسے مو کر کے رو رو کے آرے با با میرے ہوں دیتا گریب نہ چھڑا بابا جا میں جیتا صدقے 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 بیان کر کے رو اسگر دی ماں دی سنے ماتم کر کے رونا آلی اسین دی سنے اللہ حکمت حسین تے غربہ دا آخری ہو کر دیتے پینگے چھو جھنکے زمین تے کونیاں دے بھار ٹردہ ہاں میدان دے پاسے مو کر کے رو رو کے آرے بابا میرے ہوں دے تا غریب نہ چھڑا سیدہ دنگو باپ اسگر دی ماں جلدی کر پوتر تیار کر میں تیرے بچلے کو پانی پھلائی ہوں کرو میرے کے سوال جلے سید بیٹھے ہو حق بندے پوچھو میرے کوئی غلامہ بات پانی تا خیم ہے جہاں کوئی نہ علی اسگر نو تیار کیڑے رنگ نال کر دی رہی ہے کوئی چیزہ بکھڑ دی نال تعلق رکھ دی ہیں پانی تا ہاں کوئی نہ تیار کیڑے رنگ نال کی تے امرال کیس دی دی علی و بطول دی نو اسگر دی ماں اسگر نو چاہ کے پہلا کم اسگر دے چیرے تو کربلا دی دھوڑ صاف کی میں صد کیوں تیار کیڑے رنگ نال کی تے دھوڑ صاف کرندے بعد رون واسے لفظ کیڑے سنے لفظ ان این این رون واسے ضروری نہیں کوئی ذاکر بیعت بھی کرے پھر یہ سا رونے نہیں جھولی چاہ کے اتنا رونی ہے ساکھیے کوسر دی نو اتنا رونی ہے بطول دی نو جڑے ہجو ڈھا دے رائے پوتر دھامو دھوڑ دی رہی ہے اللہ جانے کیڑا خیال آئے چھوٹی جائی تلوار چھوٹی جائی ڈال چھوٹی جائی تلوار چھوٹی جائی تلوار نگو لائی ہے بی بی آدھی یہ توڑے تو بھی جوان ہوئے یا ماں تیری سونی جنگ اکبر کو تیار کر کے ماں ٹو رہے کاسم کو تیار کر کے ماں ٹو رہے اونو محمد کو ماں تیار کر کے ٹو رہے میڈی بھی حسرت ہے اس گھر تو بھی جوان ہوئے آپ علی اسگرد اللہ بھلین اممہ نراز نہ ہوئے تو ایک گلک ہاں میڈا پترہ اممہ جے اس گل تو پریشان ہے بہت پریشان نہ ہو میں ہی ہو جا بابی دو سرخ رو کرے سا اکبر بھولوے سی کاسم ہی بھولوے سی یا اونو محمد ہی بھولوے سی اسگرد نہ تو جوانے نہ جنگ کر سکدہے کی میں سرخ رو کرے سے علی اسگرد رو کے عدن میں دیر تینے دے چاہ نہیں سنگدہ تینے چاہ سنگدہ تلوارا میڈے پہلے قتل تے ٹوری آسن سب ہاشمی چھوڑ اللہ اکبر اللہ اکبر سیداد میں کونے زیانال برامد کرنے اے نا تین دیا بدکارا جڑا ڈو جیوار شہید دھیما یو دوں بخشیں بطری ہوشید دیوار ہوسلا جوانے شکل ہوشید دیوار ہوشید دیوار مہ سد کے تھیما جڑا پوٹر نو تیار کی تا ہوا تا سو نہیں کھڑے ہو نا چھوٹی جائی ڈھال چھوٹی جائی تلوار چھوٹا جی اکھا مربان چھوٹی جائی تاتھ لہنے سیدہ دن اسگر دی ماں اے یعنی اسگر کےڑے رنگ نالتا ہی آر کی تا ہی بیبیادی اے بطول دی نوہا جان دیاں تیری جانگے کمینیاں نال حسین اگر اینے گھنو ایسے نہ کبھی انہیں اکشن ماں تو چوریں گھننا ہے اس رنگیں چھوٹے اکشن تو ضرور اکشن ماں تیار کر کے تو رہے میں نہیں چاہ دیں کوئی کمینہ تنوٹا نہ مارے گالز میں نے چاہ گئی کی تی ونیا میرے حصے دیاں مکانہ ہو گیاں اس جملے تھے جنہاں میں نظر کر رہے ہیں تو یہ جھولیاں تک پہنچا ہوا علی اصغر نو مکمل فوجی بڑھا کے دیکھ سو میرے پاسے مکمل فوجی بڑھا کے ایک ہاتھ دے اینج علی اصغر پوچھا ہے بے ہاتھ دے نال چاہوں سالہ دی ماسومہ نو لاکے اصغر دی ماہو تھا یہ جتھا بھی انتے بیرا بیٹھے علی اصغر نو شبیر دے حوالے کی تے ماسومہ نو آلیا دے حوالے کر کے جھولی چھنڈ کے آ دیئے میرے رشتے مک گئے اللہ اکبر اللہ اکبر میں صدقے تھے میں نو کنا بابا ہزار دفعہ لکھ دفعہ کھا نیاز ماننا ایک ہاتھ پہ علی اصغر پوچھا ہے انگل دے نال ماسومہ سالہ نو لاکے وہ تھا یہ جتھا بھیڑ دے بیرا بیٹھے علی اصغر نو شبیر دے حوالے ماسومہ نو آلیا دے حوالے کر کے جھولی چھنڈ کے آ دیئے میرے سعیدہ نال رشتے مک گئے شریفو بلا تشبیح شبیر دے حتھا تے علی اصغر دا آمنا یہ انج چاہے تورندہ ارادہ کیتے اوکھے لفظیں شلہ پہنچا لاؤں تورندہ ارادہ کیتے ماہ ہی نہ برداشت نہیں کر سگی سامنے آئیے خسائن منت کرنا چاہنی ہے سیر اصغر دی ماہ کیا کھنا چاہنی ہے بی بی آ دیئے منت یہ کرنی ہے کہ اصغر انج نہیں ہے دیکھ سو تے رہونا سینا اے جی چاہ امام غافل نہیں ہوندے امام نازم کائنات ہوندن امام تا جان دین لیکن ماہ دی حسر سننا چاہن دین سیر اصغر دی ماہ میں بچڑا انج کیوں چاہنے بی بی فرمین دو وجہ پہلی وجہ باہر بڑی دھوپے گرمی دا زورے تُسا اصغر میڈا بچڑا چے سو نا اینج تواڑی گردن دا سایا را سی علی اصغر تے میڈا بچڑا دھوپ تو بچڑا سی گرمی تو بچڑا سی دوسری وجہ حسین تُسا میدان دے پاسے ویندے پہو نا تواڑا مو تا ہو سی ظالمہ دے پاسے اصغر چے سو اینے اصغر دا مو ہو سی میرے پاسے میں ماہ نہ توڑے جتنی دے ٹودا را سے میں اصغر دا مو ہڑے دی را سا صدقے 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 ٹودا جتنی دیر تُو ٹودا را سے میں بچڑے دا مو ہڑے دی را سا بڑے میند پرست لوگ بیٹھے ہو مولا تنو سلامت رکھے اللہ اکبر شبیر دے ہتھا تے تڑی محبت نوے کے پڑھ دا پیا پائن سات منٹ دی نوکری ہو رہے راج کے مسائب پڑھنا چاہنا اللہ اکبر پوتر نوچے آکے خیمے و باہر آئین ظالم دے کیا دن قرآن میں لگی دیا دے ایمیں خالی والا ہو جی میں اندی ماہ کو گلایا ہے او میرے اللہ ایمیں خالی والا ہو جی میں اندی ماہ کو گلایا ہا سید آدم ہو ظالم ہو قرآن نہیں البتہ چھوٹی جی صورت ہے او ظالم ہو تو آڈی دانست چھ تو آڈی نگاہ چھ اگر کسور ہوا رہا تو میں حسین اے چھیاں مہینے دا بالے اندہ کیڑا کسورے ہک گھٹ پانی دا چلے ہو ساکھیے کوسر دا پوترہ وعدہ کرینا کوسر دویسا کمینے دیکھ کے آدھنے پیمنہ آپ بھئی پیمنہ آپ بھئی بال دبا ہاں نہ کر دائیں وعدہ کر دیا اصغر اپنے موہ پانی منگے اصہ دے دیا تمہید مگ گئی ایتھو دو چار مہین پڑھ دا تمہید مگ گئی وعدہ کر دیا اصغر اپنے موہ پانی منگے اصہ دے دیا یا سیدہ ہتھا دے بلان کی تا ہے میڈا لال لینا کولو پانی منگ شراد دے لب لینا ہولے ہولے آواز یہ بابا آپ انصاف کرو میں نظالمہ کولو پانی کی میں منگا میڈے بھیرا اکبر دے کاتر میں میڈے چاچ عباس کیوں آو کھلایا ہے اے ناکہ سندھی لائی تے گھوڑے بجیل میں پانی کیے منگا او میڈا لال ہجہ تمام کر دیر پہ یوں دیے اصولے علی اصغر ظالمہ دے پاسے وے کیا دے مسلمانوں میں ترے دیاں دا تساہا صدقے علی اصغر ہیوے دا پانی منگیا فوج مو پھیر کرونا شروع کی تا ہے ایک بے دے پاسے ڈے کیا دن چھوٹرہ جیہا با لے چھیا مہینیاں دا با لے این دا کیڑا کسورے ساڑھی دشمنی ہوسلا ہوسلا ساڑھی دشمنی حسین نالے ڈیوچا پانی پیمنا کتنا ہے فوج اچھا حال چال مچی وے کھیے کمینے عمر ساتھ لے جلدی دے نال اور ملا دے کولا دے جلدی گارش بچے دا کلام بند کر اگر بچے ڈوچی وار پانی منگیا میڈی فوج باغیو وے سی ایک کمینہ ڈے کیا دا میں کیا کرا ایک کمینہ ڈے اس بچے نو تیر مار اوچھو لے پیگار دے کیا دے ہیا کار تیری ڈے سنگیری ڈے اے اوہ تیرے جیڑا بھج دی گھوڑیا نو صدقے صدقے کر بلا بڑنگے یہ میں صدقے اے ہو تیرے جیڑا اٹھا نو ماریاں ویندھا ہے جیڑا گھوڑیاں نو ماراں ویندھا کمینہ دا جتی ہوئی جنگ ہر دے پایا جلدی کر تیر مار رہا ہے دی بادشاہی دے سا ہیرے جوائرہ دے سا ہونے بے گرد بچہ لالے چچائے اللہ کرے میں پڑھ لاما تو سنبھر داشت کا گوڈی لائی ہے اللہ اکبر تیر زیج پائے میں صد کیونیا علی اسگار دا نشانہ رکھی آئے میں صد کیونیا سائن رباب نے خیمے دے اندر سارا منگڈ اٹھے جلدی دے نال پے کا صندوق کھولی آئے تیر کمان کڑی ہے تیر زیج پائے اس کمینے دا نشانہ رکھی آئے جناب فضا ٹور دی ہوئی ایلی دی دھی دے کھول آئے زناب او چڑ گیا بھر جائی جانگ تے جڑ گئی ہے ایلی دی دھی میں آئے جمیں تسا پانی دو ادھا رباب اللہ دانائی تیر نہ چلا پہلے میں نوڑ سا جانگ واجب ہوں دی میں اکبر یہاں کھانا لہدا صدقے 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 بھر جائی جے عورتان تے جنگ واجب ہوں دی میرا عباس بھاج دے گھوڑے تو نہ لانگا میرے اکبر نو سام نہ لگ دی کاسم دلائج تے گھوڑے نہ بھج اللہ اکبر بی بی ہاتھ بدن سائن میں جنگ نہیں کر دی اتنی مولت تڑے میں اپنے بچرے نال تک کوئی گھل کر سکتی بی بی آ دیئے ضرور میں صدقے ہوں جا یہ آگیا بزرگان دا جملہ میرے حصے دیا مکانہ مک گئی ہیں مجسا مک گئی ہیں اس جملے تھے بزرگان دا جملہ ہے خصوصاً بابا صحیح ریاض حسین شاہ مو چھلے اور میرے استاد محترم بی اے صاحب وہیں جے پڑھ دیوں دین بلا تشبیح اے اے جے علی اسغر مو شبیر چاہے ہوئے اے ظالم حرملہ آپ بیان کر دے دے میڈٹ ہے میں کوئی حسین دا سینہ خالی نظر آئے آئے میرے اللہ آدم دل اچھ خیال کیتے اسغر کو تیر نہ مارا سدھا حسین دے سینے چھ دیر مارو حسین جھان کو اسی جھان مک ویسی ہے اے کمینے دا بچہ دا میں حسین دا سینہ نشانہ رکھی آئے آدم مر ونیا میرے کانے گل نہ سننا اس بچے دی ماں کوئی ماہر تیر اندھا جائی اتھو لڑکے نادہ ہلا کیا دیئے اسغر حوشیار اسغر حوشیار تیر تیرے جیندے تیرے بابینوں نہ لگے میں مان بن سا ماں دی آباد بچے دے کانل ٹکرائیے علی اسگر ظالمہ دے پاسے وے کیا دا میں پانی منگیا بے جرمائی جانے اوہ میں پانی منگیا سب کے بے جرمائی جانے اوہ جہرہ بڑا ہنسلہ بڑے ہنسلے نال نیازے مولا بڑے ہنسلے نال موجزہ بانگی یہ مجلس نسل کیوں یا انگریز مورخے ہنسلہ ہنسلہ انگریز مورخے جیسے گاہ لکھیے انگریز مورخے جیسے گاہ لکھیے ایڈا وزنی تیر ہا اگر حسین بازو دی ٹیک نہ دے ریا جن تے تیر منجے علی اسگر نال منجے بڑی ایتیا دی نال پہلے آپ نے بازو چھو تیر کر دے پرانے عزادار بیٹھے ہو ہون اگر سدہ تیر کر دے نہ اچھا اے توڑے نہ لو بھی زیادہ بہتر پردے چاہیوں یہ ماما بہنا زیادہ بہتر سمجھ دیا میری یہ ماما بہنا توڑے تے سوال ہے اچھیاں مہینے دے بچے دی گردن کتنی چھوڑی ہوں نہیں ترے یہ چار انگلہ تیر او لگے جیڑا اٹھا نو مارے آمیندہ پلٹا لٹا آکے ہاتھیں تیرے چہت پائے ایک ضعیف جہت تھا ہے سیدہ دے نوکھے میں لے کون ہیں مکی جی آواز آئی ہے میں تری ماں بکھونا اترے دادیاں گوٹے پیارے انہیں عرام لانچکے اللہ اکبر علماء دین نے علی اسگر دی شہادتوں مچھلی دے نا تشبیر دیتیے مچھلی کو پانی دے بھی چو کڑیاں بنجے نا ترے سورتاں سامنے آن دیا نا پہلے راج کے تڑپ دیئے جڑے گلے ایک طاقت مک بنجے پھر کڑائی سجے لڑویں دیئے کڑائی کھبے لڑویں دیئے جڑے ایک طاقت مک بنجے وات مو کھلے دیئے شریفو جڑے والے علی اسگر نو تیر لگے پہلے پیو دے ہاتھا دے تڑپائے جڑے والے طاقت مک گئیے وات کڑائی سجے لڑویں دے کڑائی کھبے جڑے ایک طاقت مک گئیے وات ترے دفعہ مو کھلے پانی نہیں مگیا روکیا جے بابا میڈی ماں تیرازی شریفو جڑے صدقے 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 شریفو جڑے شریفو جڑے حاصلہ حاصلہ نہ پہا تھا شریفو جڑے ترے کمہ تو روک دیئے ترے کمہ تو شریفو جڑے کوئی پیو پوتر دی کبھر نہ بڑھوے کوئی پیو پوتر دا جنازہ نہ چاہے کوئی پیو پوتروں کا بریج نہ لہا Kollہ اے نترے کمہ تو شریفو جڑے کوئی پیو پوتر دا جنازہ نہ چاہے کبھر نہ بڑھوے پوتروں کا بریج نہ لہا beğ لیکنا کر بھلا چھو بھر بدنے اے پہلا پیو ہے دولیات جدة کو ترجمہ دن井 educated پنتنے دا پہے ہیلا پیوہ دھولی آتے جیڑا پتر کو خود ہاتھ میں ہوسنا ہوسنا وہ میں صدقے دوں ہاں ایندہ کوئی نہیں رہ گیا دھولی آتے وچ کبر دے آپ لہیدا پہ ایندہ کوئی شریعتہ منہ کر دیئے شریعتہ روک دیئے لیکنہ کربلاچ غربت دے ماداری تے کھاڑی کے دے رہی غربت دی او سدہ مک گئی ایک ہاتھ تے چاہ کے اس گھر کو بے ہاتھ نل کبر کھدے دا ماتان اللہ پر نل کبر کھدے دا اوہین سنا مجھے دے تے علی نی دھی نی مہر لگی ہوئی ہے کبر چلی ڈاک ریت پاہنی شروع کی تیئے پیر کجے گئیں لطاں کجیاں گیاں پیٹ کجیاں گیا سینہ کجیاں گیا ہون جو ریت چاہیے ریت گرہ میں مون رہ میں توڑے حسین جا سابرہ کم کڑا کی دے ہاتھا تے ریت گرہ میں جان کڑا پتر سغیر دا مون رہ دا ہاتھا تے ریت گرہ میں پتر سغیر دا مون رہ دا ہاتھا تے ریت گیاں 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 ہاتھا تے ریت گیاں 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 گیاں